ویلکم ٹو خبر اڈگم ہے کسی کے پیر میں آج کے اپیسٹ میں کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے عشاء اور شانتنو کے بیچ میں راو صاحب آ کر ڈائیورز پیپر رکھ کر چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے عشاء شانتنو سے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ چپ رہتے ہو سبی لوگ مجھے سنا دیتے ہیں تم میرا سٹانڈ نہیں لیتے تو کیوں تمہارے ساتھ میں رہنا یہ کہہ دیتی ہے عشاء وہ ہم پر شانتنو اس پیپر کو پھاڑ کر پھیک دیتا ہے جو راو صاحب نے دیئے تھے سگنیچر کرنے کے لیے نے یہ پیپرز بنا کر شانتنو کو اور وہاں ہاؤسٹل میں بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے جہاں پر سبی کی عزت پر لگایا گیا ہے الزام جو شاوی اور شانتنو وہاں پر آتا ہے جیسے ہی شانتنو آ کر بیٹھتا ہے تو راو صاحب کہتی تا ہے کہ ابھی تمہیں فرصت ملی بورڈ میٹنگ میں آنے کی کیوں آئے ہو یہ کہتی تا ہے لیکن وہاں شانتنو کچھ نہیں کہتا وہاں پر اشان کہتا ہے کہ سبی کو ہم ہاؤسٹل میں جگہ نہیں دیں گے کیونکہ سبی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے یہ کہنے سے پہلے سبی کو بہت بڑی چوٹ لگتی ہے سبی کہتی ہے میرے کیریکٹر پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں آپ اب میرے اپنوں سے جان سکتے ہیں میرا کیریکٹر کیسا ہے لیکن وہاں پر اشان کہہ دیتا ہے کہ تمہارا کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ تمہارے اپنوں نے ہی کہا ہے تمہارا جیجا نے آ کر یہاں سب کچھ کہا ہے کہ تم کئی سے تمہارا جیجا کی عزت پر ہاتھ ڈالے اور جس وقت تمہاری بہن نہیں تھی اور تم گھر میں کس طرح سے بیہیویر کر دیا سب ہمیں پتا ہے کہتے ہیں سبی کو بہت بڑا دل کو چوٹ لگتا ہے جس کو سننے سے سبی کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے اور سبی کو بہت درد ہوتا ہے اور سبی سوچتی ہے کہ اپنے جیجا کی بات جو چھپا کر رکھی ہے وہ اپنی بہن کے لیے لیکن اس کا بہنوں ہی یہاں پر آ کر سبی کی عزت کو اچھال دے گا یہ نہیں جانتی تھی سبی یہاں پر سبی چلاتی ہے عشان پر یہ سنن کر شان تنوں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سبی کو بہا رکھو میں بات کرتا ہوں لیکن سبی کہتی ہے میری کریکٹر پر انگلی اٹھی ہے تو میں خود بات کروں گی اور میں خود جاننا چھاؤں گی اب عشان نے جو کیا ہے سبی کے بارے میں جو کچھ بھی الزام لگایا ہے عشان کے سامنے سچ چانے پر عشان کبھی سبی سے آکھ ملائے گا یا نہیں آپ ہمیں کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں